اسلام علیکم آپ کو تمام کو میڈیا ورڈ 247 میں خوش آمد دے آج کا ویلاغ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آسٹریلیا نے ایمیگریشن پالیسیز میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس لیے میں آپ سے جن کا ارادہ آسٹریلیا ایمیگریشن لینے کا ہے ان کا یہ ویلاغ سننا ضروری ہے آسٹریلیا کا ہنرمند افراد کے لیے سب کلاس فور ایٹ ٹو کا ویزا جس کے تحت ایمپلائرز اپنے کام کے لیے ہنرمند غر ملکیوں کو جاب وفر کرتا ہے اور اس سب کلاس فور ایٹ ٹو کے تحت ہنرمند افراد کے ساتھ کام کو معاہدہ کیا جاتا ہے اور جس کے بعد آسٹریلیا میں عارضی سکونت اسے مل جاتی ہے اور کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن اس بار آسٹریلیا میں سکل جابز کی کمی ہے جس کو دور کرنے کے لیے آسٹریلیا کی حکومت نے نیو آسٹریلین سکلز ان دا ڈیمانڈ ویزا کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگرچہ یہ فیصلہ کیارہ دسمبر کو دوہزار تیس کو ہوا تھا لیکن اس پر بہت سی باتیں ہوئیں اور ابھی وہ کلیٹری نہیں تھی امبیگویس تھا ان کی وہ تمام پالیسی مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے اور اس کی وجہ سے آسٹریلیا کی لیول مارکیٹ میں افرادی قوت کو پورا کرنا اب آسٹریلیا حکومت کے لیے آسان ہوگا اس وقت مبالغہ آرائی کی حد تک یہ بات سچ ہے کہ آسٹریلیا میں تقریباً آٹھ لاکھ مختلف نویت کی جابز موجود ہیں جی ہاں آٹھ لاکھ جابز موجود ہیں بریعظم آسٹریلیا ایک وسائل سے برپور ایک آبادی کے لحاظ سے بہت لائی کروڑا آبادی اور اس پر آٹھ لاکھ فیلحال ان کو جابز کی ضرورت ہے امریکی واشنٹن ڈی سی کا ایک انٹریشنل میکزین ہے جس کی کینیڈا امریکہ اور آسٹریلیا اور انڈو پیسیفک ریجن کی امیگریشن پالیسیز پر اس کی بڑی گہی نظر ہوتی ہے ابھی میرا ایک آرٹیکل پر نظر پڑی جس نے آسٹریلیا کی نئی امیگریشن پالیسی کو اپنا موضوع بنایا یہ ڈیپلیمنٹ کا ہے اپنا میکزینین کا آسٹریلیا نیو آسٹریلیا نیو امیگریشن مائیگریشن پالیس سٹریٹیجی آسٹریلیا ایمز تو شفت دا اور اور کریکٹر آفیٹس امیگریشن سسٹم آوے فران دا تیمپریلی مائیگریشن دا توارز دا پرمنٹ ریزنس ان دا سٹریزنشپ اب اس کو ہم آگے دیکھیں آپ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس پہ وہ مزید کہتا ہے کنٹری ایمبیشنس کنٹری ایمبیشنس کن بی مائیگریشنس پرگرام ایز برث ریٹس ڈیکلائن دی ایبلیٹی فر دی کنٹری لائی ایسٹریلیا تو انہانس دی ایمبیلیٹی ویل بی ریلینٹ ایمبیلیٹی اور تو ایمپورٹ دی سکلز ایف نیلز اب اس کے علاوہ میں جو اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں یہ آپ دل دیکھئے گا اس میں کافی کچھ انہوں نے بتایا ہے اور وجوہات بتائی ہیں کہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے کیوں ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ یہ پالیسی سامنے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بہت سے فیکٹس بتایا ہے اور جس کی وجہ سے جہاں ان کو ایمیگریشن پالیسی میں کوئی تبدیل فور ایٹ ٹو جو سب سیکٹ کلاس تھی اس میں کوئی تھوڑی سی چینجز لے کر آئے ہیں وہ کیوں وجوہ بجاتی تو اس کو آپ نے درہ غور سے سننا بھی ہے دیکھنا ہے اور اس نئی پالیسی کے پرولام کے تحت افرادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تین مختلف طریقوں کا انتخاب کیا گیا ہے اس لیے آسٹریلیا میں اس وقت ایمیگریشن پالیسیز میں تبدیلی لانے کا انہیں فیصلہ کیا جس سے آسٹریلیا میں معاشیت اور مفاقت میں بہتری اب آئے گی اس کی ابتدا ایمیگریشن کے طریقہ کار کے نئی مد میں پیش کرنے سے ہو رہی ہے اس سب کلاس فور ایٹ ٹو کی ایمیگریشن میں مدد سخت شرائط تھی ان سے پہلے جن پابادیوں کو ختم کر کے اس آسٹریلیا ویزا پرورام تناظر میں جان چا گیا ہے اس لئے آسٹریلیا کے وزیر ہوم افیرز ہے مرسٹر سکلیر اونیل نے اعلان کیا ہے کہ آسٹریلیا کے ویزا پرورام میں اصلاح کر کے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ آسٹریلیا کے مختلف صوبوں میں سکل جابز کی کمی کو پورا کیا جاسکے اس لئے سکونت کی مدد کو بھی یہاں بڑھا کر چار سال کر دیا گیا اور اس کے بعد درخواست دہندہ کو مستقل سکونت کا سٹیٹس مل جائے گا اس وقت آسٹریلیا سکلز کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے اور اس کے لئے سب کلاس فور وے ٹو میں جو کڑی شرائط تھی جو کسی بھی ایمپلیئر کے پاس دو سال تک جاب کرنا اس کے لئے ضروری تھا جس نے ملازمت اختیار کرنی ہے تو اس مدد کو بھی تخفیف کر کے محض ایک سو اسی دنوں پر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جس جاب کے کے لئے کو بندہ ریکروٹ ہوتا ہے وہ جاتا ہے جس جاب کے لئے اگر اس کا وہ دل چاہتا ہے کہ وہ کسی اور جاب کی طرف سوچ کرنا چاہے تو اس سوچ بھی وہ کر سکتا ہے اب وہ چاہے تو کوئی اور پیشہ بھی وہاں جا کر اختیار کر سکتا ہے اور اس ویزے کی مدد تک یہ کام اپنی مردی اور منشا سے کر سکتا ہے یہی وہ بلیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں کسی بھی ہنرمند کا امیگریشن لینا اب زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے لئے پاتھوے انڈر دا سکلز انڈیمانڈ ویزا آسٹریلیا میں ڈیمانڈ ویزے کی حصول کے لیے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہوگا ہر وہ سکلز تارک الوطن جو تارک الوطن جو آسٹریلیا میں کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں یعنی انڈرسٹری میں ایسی جاب جہاں وہ کم اصکم ایک لاکھ تیس ہزار پینتیس ہزار ڈالر سرانہ سرگی جس کو مل سکے اور لیکن میں اس کے لئے آپ کو ان کی اپنی ویب سیٹ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن دوسرا ہے اس پاتھوے کے تحت ان پیشوں سے منسلک ہنر بندو کو اہمیت دی گئی ہے جو آسٹریلیا میں اس نویت کی جابز کو کمی پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ٹی ایس ایس پرگرام بھی کہا جاتا ہے ان صلاحات کو سب کلاس جو ان کی تھی فور فائیو سیمن اس کی جگہ اس نے لے لی ہے کیونکہ سب کلاس فور فائیو سیمن امیگریشن میں اہمیت کی حمل تھی جو ہنر مند تارکین وطن کے لیے سب سے اہم ویزا ہے جس سے وہ آسٹریلیا میں کام کر سکتے ہیں اس سب کلاس کے تحت آسٹریلیا کی حکومت میں منظور شدہ آداروں میں ایمپلیر کے پاس کام کرنے کی انہیں اجازت مل جاتی ہے اس طرح تیسرا پاتھوے ان ہنر مند افراد کے راستے کا انتخاب ہے جو اپنے مخصوص ہنر اور پیشے سے آسٹریلیا میں ستر ہزار ڈالر کم ہا سکتے ہیں یہ پاتھ جس سے دو ہزار چوبیس میں لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جو وہاں رہ کر اپنی ملازم کھو بیٹھتے ہیں اور سٹرٹیجک مائگریشن پلیننگ کے تحت اب وہ وہاں بیٹھ کر اپنی مطلوبہ جاب سلاش کر سکتے ہیں اور بعد میں پرمنٹ ریزیڈنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آسٹریلیا حکومت کا سٹرٹیجک مائگریشن پلیننگ حقیقت میں مائگریشن کے لیے ایک لانگ ٹرن پلیننگ ہے آسٹریلیا میں مختلف شعبہ زندگی میں افرادی قوت کی کمی کو دور کر کیا جا سکتا ہے امیگریشن کے حوالے سے یہ تینوں پاتھ دراصل حکومت کاروباری حلقے یونینز کے استراق سے اس کو عمل درامت کلبائے جا رہا ہے اور ان تینوں کا بہہم استراق کا مقصد آسٹریلیا میں لیبرڈ شارٹریج کو پورا کرنے کا ارادہ ہے ہنرمند افراد کے لیے حکومت نے سکلز ویلیویشن کا پرام بھی بنایا ہے کہ آسٹریلیا مگوائی جانے والی قوت افرادی قوت کی صلاحیتوں کو بہتر انداز سے اس کا اندازہ لگایا جا سکے اس کو ایسیس کیا جا سکے اس کو ویلیویٹ کیا جا سکے کہ آسٹریلیا اور اس صوبے کی ایکانومی کی گروت اور ترتیقی میں کتنا وہ اپنا مصفت کردار ادا کر سکتا ہے اس لیے آسٹریلیا میں نے اپنی امیگریشن پالیسیز میں تبدیلیاں کر دی ہیں اور اب میں جاتا ہوں آپ کے سامنے اس کے گروف کی طرف ان کے پیچ کی طرف یہ دیکھیں اس پہ ہے اس پہ یہ لکھا گیا ہے اور اس میں لے جہا سکے تیجی is targeting various visa categories and migrations policies with the implementations of the new visa subclass اور اس میں انہوں نے جو migration program planning levels کا بھی بتایا ہے کہ آپ some of the changes include the extended migration planning for the fillings official skill shortage occupations in the various states and the territories migrations اس میں پھر انہوں نے آدھے ڈیٹیل بھی دی ہے تو وہ آپ کو میں اس کا link بھیج دوں گا وہ ابھی آپ دیکھ لیجے گا اب جہے 3 tired system in the planned as below اب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ tire 1 ہے specialist skills pathway اس میں the no occupation first applicables howard traders workers machines operators drivers and all excluded اس میں ان کو exclude کیا گیا ہے اور requires guaranteed annual earning at least ایک لکھ ون 35 ون لیکن 35 thousand dollars which will be indexed annually اور tire 2 میں core skill pathway ہے a simpler and the regularly updated core skills of equipations list managed by the jobs and the skill australia required guaranteed annual earning of the at least 70,000 which will be indexed annually یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ جو 70,000 تک وہ ایسی job جہاں 70,000 آپ dollars کما سکتے ہیں اس کو tire 2 میں core skills pathway پاس جس میں فردہ occupation earning under 70,000 per year but working in essential skills occupations وہ لوگ جن کا کو پیش ہے جن کا ایک ہو رہے اور ستر زر زر کم 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 رہے ہے ان کو ٹائل 3 میں ڈالا گیا ہے اور further assessment by the government is being undertaking on the best way to introduce this pathway this pathway is likely to be sect specific and the stronger regulatory framework and minimum standards and ongoing active from jobs and the skills australia the visa will provide for the four years stay for all the streams the government is committing to medians processing time of 21 days 21 day visa will have to be to move between sponsors within 180 days time period to find a new sponsors increase from the current 60 days period pathway of the permanent residency will be available to all skills in demand and holders visa holder will have access to self nominated independent permanent pathway in addition to implied sponsors pathway and this time then stream land labor market testing requirement will be introduced you have to assess on requirement requirement on the work force australia scrapped effectively immediately اب آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں سکلٹ میگریشن ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھے اس کے لئے پھر سٹورنٹ ویزا اس کے اوپر پر ہے میں خیلیدہ ویلاک کر دوں گا میں آپ کو لیکن آج کی گفتگو کافی ہو چکی آپ کے لیے پڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کریں اور اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے ہالو سکلٹ جاب ہو یا آپ کو پروفیشنل ہو یا ہائی سکلٹ جاب ہو آپ کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے آسٹریڈیا میں یہ پالیسی کیونکہ میں پہلے ویلاک سے میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں نئی امیگریشن پالیسی آ رہی ہے تو دوستو وہ امیگریشن پالیسی جابز کے حوالے سے آ چکی ہے اس کے لیے آپ اپلائی کریں اور اگر کوئی مجھ سے پوچھنا ہو تو میرا نمبر 03045177515 یہ نمبر میں نے اپنا ڈسکرپشن بھی بھی ڈال دیا ہے آپ مجھے ڈاوٹس اپ پہ اپنی بات کر سکتے ہیں مجھے اپنا وائس میسیج بھی دیا کریں ٹیکسٹ میسیج بھی دیا کریں اور اس کے بعد میں آپ کو یقین نیچ پر جواب دیتا ہوں آپ کو آپ کے علم میں ہے اور اب تک کی جازت آج کی ویلاک جو آسٹریلیا کی حوالے سے تھا وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا نئے ویلاک میں لائک افتو ہو انشاءاللہ آپ سے ایک ہوتی رہے گی اپنے جڑے رہیے گا اور چلو کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور اس پہ میری بڑی محنت ہوتی ہے اور تاکہ آہ مجھے یہ بھی احساس رہے کہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں اور وہ اگر شیئر بھی کرتے ہیں اور مجھے اور کچھ نہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ میں وہ انفرمیشن جو آنسٹری کی بنیاد پر ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہوں اب آپ سے اجازت مصلا مصلا